بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہنجی بچو کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں اچھا جی بچو آج ہم یہ لیکچر نمبر 3 سٹارٹ کریں گے اس کا اور اس میں اگین کچھ امپورٹنٹ ڈیفنیشنیں ہیں تریفیں ہیں وہ ہمیں یاد کرنی ہے سمجھنی ہے تو یہاں سے ہم سٹارٹ کر لگے ہیں ایٹومک نمبر اور میس نمبر اچھا جی اب یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں بہت ہی آسان ہے ایٹومک نمبر اف این ایلیمنٹ کسی بھی ایلیمنٹ کا یعنی چیز کا جیسے لوہا سونا یہ ہیں تو ان کا ایٹومک نمبر کیا ہوتا ہے is equal to وہ برابر ہوتا ہے the number of protons protons کی تعداد پہ present in the nucleus of its atom جو ایٹوم کے نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے آپ نے پڑا ہوگا ایٹوم جو ہے وہ دو پارٹس میں ہوتا ہے درمیان میں نیوکلیس ہوتا ہے جس کے اندر proton نیوٹرانز ہوتے ہیں اور اس کے باہر ایسے کر کے گول گول جو ہے وہ electron اس کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو نیوکلیس کے اندر proton ہے اور نیوٹران ہے تو جو protonوں کی تعداد ہے نا اسی تعداد کو ہم نے لینا ہوتا ہے کہ وہ کتنے ہیں اور وہ کیا ہو جاتا ہے ایٹومک نمبر ہے جیسے ہماری جو oxygen ہے اس کا ایٹومک نمبر ایٹ ہے کیوں کیوں کہ اس کے اندر protons کی تعداد آٹھ ہے تو اس حساب سے ہم اس کو یاد کریں گے it is represented by the symbol z تو اس کو z سے شو کراتے ہیں یہاں تک آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے protonوں کی تعداد یہ بعض وقت ہم electronوں کی تعداد بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں سیم ہوتی ہیں protons اور electrons ایک جیسے ہوتے ہیں اگر آٹھ proton ہے تو آٹھ electron ہوتے ہیں تو یہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے اور اس کی جو example ہے وہ آپ یہاں سے دے سکتے ہیں کہ all hydrogen atoms یہاں سے آپ دے دے کہ all hydrogen atoms have one proton so their atomic number is z is equal to one کیونکہ ایک ہی proton ہوتا ہے تمام hydrogen کے ایٹمز کے اندر تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا atomic number جو ہے وہ z وہ کتنا ہے one ہے atomic number کو ایک اور نام بھی ہے اس کا identification number یہ بھی اس کا نام ہے ہاں لی identification number بھی کہہ دے تو یہی مطلب ہے atomic number تو یہ ہو جائے گا اس کے بعد جو دوسری definition ہے بڑی اہم وہ ہے mass number تو mass number یہ ہے کہ وہ جو nucleus ہے نا nucleus جس میں proton بھی ہیں neutron بھی ہیں تو دونوں کا مجموعہ کتنا ہے protons کتنے ہیں neutron کتنے ہیں دونوں کو پلس کر لیں تو وہ mass number بن جاتا ہے the mass number is the sum of numbers of proton and neutron دونوں کا sum ہے دونوں کو جمع کرنا ہے present in the nucleus of an atom ظاہر ہے nucleus میں ہوتے ہیں اور اس کو ہم کس سے شو کراتے ہیں A سے capital A سے اور یہاں سے دیکھیں ایک فارمولا بھی بن جاتا ہے کہ capital A کیسے ہوتا ہے کہ Z میں آپ neutrons کو add کروا دیں Z کیا تھا proton proton تو protonوں اور neutronوں کو پلس کر لیں تو A یعنی atomic number جو ہے اس کا mass number جو ہے وہ بن جاتا ہے تو یہ دو definitionیں آپ کی یہاں سے ہو جائیں گی یہ کچھ یہ table ہے table کے اندر کچھ important اس نے دیئے میں یہ دیکھیں نا hydrogen ہے تو اس کا number of protons ایک ہے neutron اس میں zero ہے کوئی neutron نہیں ہوتا تو اس لئے atomic number جو Z ہے وہ بھی one ہے mass number بھی one ہے کیونکہ اس میں neutron تو ہے ہی نہیں ہے جس نے addon ہے تو mass number بھی وہ آپ کے سامنے ہیں چھے neutrons ہیں چھے protons ہیں تو دونوں مل کے چھے اور چھے بارہ وہ mass number بن جاتا ہے اس کا and so on یہ جتنے آپ کو یاد رہ سکیں اس کا ایک سوال بھی آ جاتا ہے بڑا سمپل سا سوال ہے یہ دیکھیں how many protons and neutrons are there کہ بھئی protonوں کی تعداد کتنی ہے neutrons کی کتنی ہے کس میں جہاں بھی اس نے یہ information دی ہے اس information میں age ہے 238 ہے اور Z جو ہے 92 ہے اب ہم پتا ہے کہ Z جو ہے یہ کیا ہیں protons ہوتے ہیں تو یہ جو Z 92 ہے اس کو اگر یہ 238 اب 238 کیا ہے اس میں یہ protons بھی ہیں neutrons بھی ہیں اور صرف protons جو ہے وہ 92 ہیں تو 238 میں اگر 92 کو minus کرائیں گے تو ہمیں neutrons کا بھی پتہ چل جائے گا تو اس کے لیے یہ اس نے steps بنائے ہوئے ہیں A کو لکھ لیں Z کو لکھ لیں protons ہمیں find کرنے ہیں neutrons find کرنے ہیں اب ظاہر ہے پہلا step یہی ہوگا کہ پروٹانز جو ہیں وہ Z کے ہی برابر ہوتے ہیں اور وہ 92 ہیں سیدھا سیدھا لکھ دیں گے اور اس کے بعد جب ہمیں neutrons کی اپتداد بتانی ہے تو ہم لکھیں گے A minus Z کیونکہ A میں proton neutrons دونوں ہیں اور اس میں سے Z یعنی کہ proton کو minus کرا دیں جو ہم نے کیا ہے تو وہ 146 جو ہیں اس کے neutrons آ جائیں گے تو یہ دیکھیں بڑا آسان سا کام اس کے بعد یہ کہتا ہے relative atomic mass یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا relative atomic mass atom کا وزن ہم نے لینا ہے لیکن relative ہے relative کب ہوتا ہے جب ہم اس کا exacting وزن نہیں ناپتے ہم اس کو کسی چیز سے compare کرواتے ہیں کہ بھئی یہ چیز اتنی ہے جیسے ہم کہتے ہیں بھئی احمد کا جو دوست ہے علی ہے اب علی جو ہے وہ مٹا ہے تو احمد جو ہے اس کے حساب سے مٹا ہے یا پتلا ہے تو ہم نے comparison کرانا ہے جیسے کہتے ہیں بھئی تمہارے دوست نے دیکھو 500 نمبر لے لی ہیں تم نے کتنے لی ہیں لوجی تمہارے تو تھوڑے آئیں لوجی تمہارے تو اس سے زیادہ آئیں تو comparison دوست کے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو comparison ہونے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے تو یہاں پہ بھی ہم نے یہی کرنا ہے وزن تو کرنا ہے ایٹم کا لیکن اس کا وزن کس لحاظ سے بتانا ہے کسی ایک چیز کے حساب سے اور وہ یہاں اس نے بتایا ہے کاربن 12 ایٹم یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا یہ والا کہ یہ جو کاربن کا 12 والا ایٹم ہے کاربن کے سر میں کافی سارے ایٹمز ہوتے ہیں یہ جو کاربن 12 ایٹم ہے اس کو ہم نے fix کر لینا ہے کہ جو وزن اس کے حساب سے باقیوں کا oxygen کا hydrogen کا electron یہ measurement کی جاتی ہے اس کو ہم relative atomic mass کہتے ہیں اور یہ definition جیسے میں نے یہ bracket لگائی ہے ادھر سے آپ نے start کر لینا ہے اور یہاں تک یہ آ جانا ہے اس کو ہم نے رٹہ مارنا ہے یاد کرنا ہے لکھ کے دیکھنا ہے اب دیکھیں ہے کیا اس میں relative atomic mass of an element رہے کسی چیز کا ہوگا ہے element کا is the average mass یہ کیا ہوتا ہے average ہوتا ہے مثلا دس ایٹمز پڑے ہیں تو دس کے دس ایٹمز کو ہم ان کا جو وزن ہے ان کو پلس کر کے 10 پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں جیسے math میں average نکالتے ہیں تو average mass نکال لینا ہے of the atoms جتنے بھی atoms ہیں of that element اس element کے یعنی لوہے کے چاندی کے جتنے بھی atoms ہیں سب کو پلس کر کے ادھرے پہ ڈیوائیڈ as compared اب comparison ہو رہا ہے کس سے comparison ہون ہے carbon 12 سے ٹھیک ہے as compared to 1 over 12 1 over 12 کس کا the mass اس کے حساب سے یہ ایک ازنا بنتا ہے تو اس کو رٹا مار رہے ہیں یاد کریں لکھیں اب یہاں پہ ایک لفظ آ رہا ہے isotope تو ہمیں پتا ہوں نہ چاہیے isotopes کیا ہوتے ہیں تو isotope ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا mass number مختلف ہوتا ہے لیکن ان کا atomic number same ہوتا ہے ان کے atoms کے اندر جو ہوتا ہے proton same رہتے ہیں لیکن ان کے جو neutrons کی تعداد ہے وہ different ہو جاتی ہے تو اگر ایک ایٹم میں کوئی اور neutron ہے دوسرے میں کوئی اور تعداد ہے تیسرے میں اور تعداد ہے تو وہ یہ isotopes ہوتے ہیں رہتے کاربن کہیں ہیں لیکن چونکہ neutrons different ہوتے چلے جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسی چیز کی different شکلیں ہیں تو اس کو ہم isotopes کا نام دیتے ہیں یہ isotope کی definition بھی آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں یہ جو انہیں بریکٹ میں لگایا ہوا تو یہ دو definition یہاں سے مل گئیں پھر آپ نے یہاں پہ آ جانا اس جگہ پہ the unit for relative atomic mass یہ ظاہر ہے یہ جو ہم mass calculate کرتے ہیں relative atomic mass جو ہے کہتا ہے اس کی جو unit ہے اس کا نام ہے atomic mass unit یہ نام ہمیں یاد کرنا ہے atomic mass unit اور دیکھیں یہ اس کو ہم عام روٹین میں amu بھی کہتے ہیں atomic کا a لے لیتے ہیں mass کا m لے لیتے ہیں unit کا u لے لیتے ہیں تو amu اس نے آگے لکھا ہے کہ اس کو symbol amu دیا جاتا ہے تو اس کے اندر relative atomic mass نہ پا جاتا ہے اور یہ ساتھ اس نے information دی بھی ہے کہ 1 amu جو ہے وہ کتنے grams کے equal ہوتا ہے 1.66 into 10 minus 24 بہت چھوٹا minus 24 power جو بہت اس کا وزن بھی اسی حساب سے ہوگا ٹھیک ہے تو وہ negative میں جا رہا ہے 0.0000 ایسے کر کے والا وزن ہے اس کا تو یہ ہمیں یاد کرنا ہے 1 amu جو ہے اس کے برابر ہے اور یہ جو پھر اس نے example دی ہوئے ہیں mass of proton کتنے amu بنتا ہے mass of neutron کتنے amu بنتا ہے اور electron سب سے ہلکا ہوتا ہے تو وہ 10 کی پاور میں چلا گیا تو یہ جتنا آپ تھوڑا سا mind میں ان کو رکھ سکیں یہ آپ نے کرنا اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے chemical formula لکھتے کیسے ہیں شاٹ میں بھی آتا ہے long سوال بھی بن جاتا ہے لانگ بھی بن سکتا ہے تو وہ بھی ہمیں کر لینا چاہئے سو question یہ کیا ہے یہ اس کا سوال ہے how to write a chemical formula ایک formula کو لکھتے کیسے ہیں پانی کا formula H2O اب یہ formula بنا کیسے اس کے بننے کی condition ہے وہ ہم نے دیکھ نی ہے اور یہ ایک خول بنایا ہے یہ بھی ایک سوال ہے significance of chemical formula یہ جو کیمیائی formula ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ بھی لانگ سوال بند کے آ سکتے ہے پتیاں بنائی ہیں ان کے اندر پوائنٹ کیا کہتا ہے it represents the name of the substance اب H2O ہے اس کا formula پانی کا تو اس مطلب اس میں آکسیجن ہے نام بتا رہا ہوتا ہے کہ اس میں کیا چیز موجود ہیں it also represent one mole of molecules اب اس میں molecules کی تداد کتنی ہے وہ بھی ہمیں پتا چل رہی ہوتی ہے یہ بھی آپ نے point یاد کر لینا ہے it is in fact one molecule اور formula unit کا ہے یہ پورا ایک molecule ہوتا ہے اس compound کا اب یہ molecule بھی آگیا ہے کیا چیز ہیں it indicate the mass compound اس میں وزن کا بھی پتا چل جات ہے فارمولے کے ذریعے کہ اس چیز جس کا بنا ہوا ہے وہ کتنا اس کا mass ہے کہ کون کون سی چیزیں اس میں استعمال ہوئی ہیں بنانے میں ہائی ڈروجن ہے وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں تو سوال میں ان کیا ہے کہ chemical formula کی اہمیت کیا ہے اور اس کے لئے یہ پانچ points آپ نے 1 2 3 کر کے نیچے لکھنے ہے یہ آپ کا ایک long سوال بن جائے گا اور ایک long آپ کا یہ بنے گا کہ chemical formula لکھتے کیسے ہیں اس کے لئے یہ نمبر 1 یہ ہے دونوں کو ساتھ ساتھ لکھتے ہیں جیسے H2O ہے تو H ایسے لکھ کے ساتھ نیچے 2 کر کے تو O اس کے ساتھ ہی لکھ دیتے ہیں کیسے in the order of positive iron first and negative جن کے اوپر plus کا charge ہوتا ہے وہ پہلے لکھا جاتا ہے جن میں negative charge ہوتا وہ آگے لکھا جاتا ہے اب hydrogen پہ پانی پہ positive charge جب وہ شروع میں لکھیں گے oxygen پہ negative charge ہے اس کو آگے لکھیں گے ہر آئین جو ہوتا ہے اس کی valency اس کے اوپر رائٹ سائیڈ پہ لکھ جاتی ہے جیسے نی کے اوپر پلاس لکھا ہے حالی اوکسیجن جو ہے تو یہ رائٹ سائیڈ پہ لکھ جاتی ہے اب دیکھیں اس کو کیسے فارمولا یہاں سے آپ کو سمجھ آئے جی اس کی ویلنسی ہے اور اوکسیجن کی مائنس دو ہے جب اس کو لکھتے ہیں فارمولا کی شکل میں جو کیلشیم کا پلاس دو ہے وہ اوکسیجن کے ساتھ آ جاتا ہے اور اوکسیجن کے اوپر جو کیلشیم کے ساتھ چلا جاتا ہے تو ان کو انٹرچینج کرتے ہیں یہ دیکھیں نیچے اس نے یہ بنایا بنا کے دکھایا ہو ہے اور اوکسیجن کے ساتھ نیچے بن جانا ہے لیکن کیونکہ دونوں کے ساتھ تو اس نے سی پہلی دو لائن ہی چوتھے پوائنٹ کی انف ہے اور پانچ پوائنٹ یہ کہتا ہے کچھ ریڈیکلز ہوتے ہیں ریڈیکلز یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں ایس او فور ہے تو اس میں سلفر بھی ہے ایس اور اکسیجن بھی ہے فور تو دونوں کو ملا کہ ان کی اکٹھی بنای جا رہی ہوتی ہے ان کو ریڈیکلز کہا جاتا ہے تو یہ پوائنٹ بھی آپ یہاں تک یاد کر لیں اس کو دکھ لیں تو یہ آپ کے پانچ پوائنٹ ہو جائیں کہ کیمیکل ایکویشن جو فارمولا ہے اس کو کیسے لکھا جاتا ہے اس کے بعد یہ شارٹ پویشن نمبر ہے مکمل جو ہوتا ہے ریشو ہے ایٹمز کی ریشو ہے جو کسی کمپاؤنڈ میں ہوتی ہے یہ آپ کو جہاں سے سمجھ آئے گی یہ کہتا ہے جو سلیکا ہوتی ہے سینڈ ریت جو ہوتی ہے ریت کا ایمپیریکل فارمولا ہے س آئی او ٹو کیونکہ اس سکس اور ایچ ٹو جی ذرا لکھتے بہت مسئلہ ہوگا ایچ ٹو اور ایلی ایچ یہاں سے آپ کو کلیر ہو جائے گا ایسے او سکس دوبارہ سوری سی سکس ایچ ٹو او سکس یہ گلوکوز کا فارمولا شوگر کا چینی کا اب دیکھیں یہاں پر کاربن کے چھے ہیں ہائیڈروجن بارہ آکسیجن چھے ہے لیکن چھے بارہ اب یہاں لکھ لیں اس کی جیسے میٹھ میں لکھتا ہے چھے ریشو بارہ ریشو پھر چھے اب یہ سمپلیسٹ ریشو نہیں ہے چھے ٹیبل میں کٹتے ہیں سکس ون سکس ٹھیک سکس ٹو سکس ون سکس اب یہ اس کی سمپلیسٹ ریشو ہے یعنی کاربن کا ایک ایٹم اور ہائیڈروجن کے دو ایٹم ایسے کر کے اور پھر آگے اکسیجن کا بھی ایک ایٹم اب یہ جو فارمولا ہے نا یہ ولا ch2o یہ ہے تو اسی کا فارمولا شگر کا لیکن یہ اس کی سمپلیسٹ ہول نمبر ریشو آف ایٹم پریزن جو اس میں ہوتے ہیں جیسے یہ سیلیکان آکسائیڈ کی ہم نے اگزیمپل دی ہے اس کی بھی یونٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارمولا یونٹ کے اس کو میئر کیسے کرتے ہیں اور اس کی بھی دیفنیشن اسی طرح سے ہے جو الفاظ ہم نے وہاں استعمال کی ہیں وہ یہ آپ کا فارمولا یونٹ کی بھی ڈیفنیشن ہو جائے گی ابھی یہ اور کلیریٹی آئے گی یہ دیکھیں یہ ٹیبل جو اس نے بنایا ہو ہے یہ دیکھیں بڑا اچھا ٹیبل ہے ہائیڈروجن پر اکسائیڈ اس کا امپیریکل فارمولا پہلے ملیکلر دیکھا گئے ہمیشہ اب ملیکلر فارمولا اصل فارمولا ہوتا ہے اچھ ٹو او ہائیڈروجن کے بھی دو ایٹم ہے اکسیجن کے بھی دو ایٹم ہے یہ ملیکیون کا فارمولا ایک پورا اس کا لیکن امپیریکل فارمولا جو ہے اب اس میں ہائیڈروجن بھی دو اکسیجن یہ آپس میں کٹ جائیں گے تو اچ او فارمولا جتنا اس کو چھوٹا کیا جا سکے وہ ہم کرتے گلو کو اس کا میں نے آپ کو زبانی بتا دیا یہ تھوڑا اوبر لیپ ہوا ہے آپ اپنی کتاب پہ دیکھئے گا یہ تینوں بڑے اچھے چیزیں دکھا رہے ہیں امپیریکل اور ملیکلر فارمولا میں فرق ہے تو اپنے اس کو یاد کرنا کہ ایکچول نمبر اصل میں وہ کتنے ایٹم ہے اس میں میں نے بھی آپ بتایا ایکچول نمبر اف ایٹم اف ایچ ایلیمنٹ پریزنٹ اینا مالیکیول اف دیٹ کمپاؤنڈ کہ اس کمپاؤنڈ کے اس کا جو ایک مالیکیول ہے اس میں اصل میں کتنی تداد ساتھ نیچے ن لگایا ن مطلب کوئی پانچ چھ چار اب جیسے یہاں اس اگزیمپل میں چھ تھا تو سکس سے ملٹیپلائی کرائیں گے یہاں چھ ہو جائے گا یہاں بھی چھ آ جائے گا تو یہ ان کا اپس میں ریلیشنشپ ہے ملیکیول فارملہ ایس ایکل ایمپیرکل فارملہ انٹو ان کہ وہ ایٹمز اس میں اور ڈالے تو وہ ملیکیول بانج جائے تو اس نے نیچے بینزین کا اس نے کر کے بھی دکھایا اور یہ ٹیبل تو میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کے بعد یہ ایک دو اور ڈیفنیشن ہے ملیکیول پر چلا گیا پہلے ہم ایٹمز وغیرہ کو گین رہے تھے یہاں پہ بھی ایٹمز ہیں ان سب کا علیدہ علیدہ سے جو وزن ہے ان کو ہم اکٹھا کرنے جمع کر لیں گے تو وہ کیا بن جائے گا اور یہ اس نے نیچے دیکھیں یہ اگزیمپل کر بھی دکھائی ہوئی ہے کہ ملیکیول میس جو ہے سی ایل ٹو سی ایٹمز کیونکہ ہے واتر پانی ہے ایچ ٹو او ہائیڈروجن کے دو ایٹمز ہیں ان کا وزن پلاس کریں گے ساتھ اکسیجن کا سولہ ہے وہ جمع کریں گے تو مل کے ایٹین ایم یو بن جائے گا اور یہ اصل کس دکھایا ہو ہے یہ آپ کو ضرور ایک چاہیے 1.2 کہتے کلکولیٹ دا ملیکلر میس آف نائٹریک ایس 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 ہائیڈروجن کا ایک ایٹم ہے نائٹروجن کا ایک اکسیجن کے تین ہے تو یہ ساتھ جب آپ حل کریں گے تو بتائیں گے ایس ہائیڈروجن کا 1 ہوتا ہے یہ یاد کرنا پڑھتا ہے ہائیڈروجن کا 1 ہے نائٹروجن کا 14 یہ یاد کرنا ہے آکسیجن کا 16 یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا آپ کو یاد کرنے پڑھیں گے اب یہ تینوں آتے ہوں گے تو ایک ایک ہی اس کا میس ہے وہ لکھ لیا جو نائٹروجن ہے وہ بھی ایک ہی سولہ جمع سولہ جمع سولہ وہ 48 بنتا ہے تو آکسیجن کا وزن یہ آجائے گا تینوں ایٹموں کا نائٹروجن کا ایک ایٹم ہے اس کا چودہ آئے گا اور تینوں کو جمع کریں گے تو 63 AMU جی وہ بنے گا یہ وہ ہی آگیا نائٹرک ایس ایس کا پفا جو میس ہے وہ اس کا بھی پھر آگی سے یونٹ جو ہوگی وہ فارمولا میس ہوگی اور اس کو بھی اس طرح سے میر کرتے ہیں جیسے وہ اوپر دیفنیشن دیئی ہے اس کی بھی وہی دیفنیشن ہے جیسے اوپر ہم نے بنائی ہے تو یہ آپ نے فارمولا میس کی بھی یاد کر لینی ہے اور ایک اور یہ اگزیمپل کی ہے یہ پوٹاشیم ہوتا ہے پوٹاشیم کے دو ایٹمز سلفر کا ایک اکسیجن کے چار پوٹاشیم کا پتا ہو سلفر کا پتا ہو یہ رٹا مار ان کو یاد کر اکسیجن پہلے بھی آیا تھا سولہ تو ان کو فارمولے میں لگائیں ک کے دو ہے سلفر ایک ہی ہے اور اکسیجن کے چار ہیں تو سولہ کو چار سے در اور یہ جتنا بھی آتا ہے ان تینوں کو جمع کر لیں گے سیونٹی فور تو یہ جو پوٹاشیم سلفیٹ ہے اس کے جو فارمولا ہے اس کا وزن ہے وہ ایک اس میں دیفنیشن زیادہ ہے یہ آپ کو یاد کرنی ہے ساتھ ساتھ دیفنیشن یاد کریں لکھ کے دیکھیں یہ جو نمیریکل سوال آئے ہیں ان کو کر کے دیکھیں اپنی کوپی کے اوپر تو یہ ثرڈ لیکچر ہے فورتھ انشاءاللہ پھر آگے کرتے ہیں فورتھ میں ہم اس اینڈ کر لیں چوتھ لیکچر میں پانچ میں پھر ہم اس کی ایکسر سائز پہ آ جائیں اوکے پھر اللہ حافظ